نمشکار سواگت آپ سبی کا نیوزول انڈیا کے خاص کارکرم آواز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاویندر چوہان آج ہم جو کہانی آپ کو ہاپڑ سے لے کر آئے ہیں آپ کو سنانے کے لیے اس کہانی میں یقین کریے آپ کہ اس کہانی کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں یہ کہانی کا پہلا چیپٹر مان لیجیے یہ کہانی کا پہلا حصہ مان لیجیے جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں اور جو ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں کورونا کی لہر جب دیش میں آئی یہ سب کے لیے انجان تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم سب ہی نے دیکھا پہلی لہر کے بعد لوگ دھیرے دھیرے سامانے زندگیوں میں واپس آنے لگے تھے لیکن یہ دوسری لہر نے سب کچھ ختم کر دیا اب جو دوسری لہر آئی اس سے تمام زندگیوں نے دم توڑ دیا تمام سانسیں اکھڑ گئیں لیکن اس کے بعد آج بھی کئی گھر ایسے ہیں جو بند کمروں میں اجالا تو ہے لیکن اندر بہت اندھیرا ہے آپ کو بتا دوں ہم یہ کہانی اس نے لے کے آئے ہیں کیونکہ آج کئی ایسے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں کئی ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں جو آج آپ کی مدد کی درکار کرتے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ کے سامنے سے نکل جاتے ہیں آپ کو اور ہم کو سب ہی کوئی ساتھ آکے ان کی مدد کرنی ہے یقین کریے کہ آپ کے گھر کے باہر جو سبجی بیچنے والے آتے ہیں جو رائجو آئسکریم بیچنے والے آتے ہیں جو تمام چھوٹے چھوٹے جو ایسے ویہاپاری ہیں جو آتے ہیں گھر کے باہر جو چیزوں کو بیچتے ہیں آج ان کو ہم سب ہی کی ضرورت ہے اس لیے یہ کہانی آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ایک پرنسپل ایک سکول چلانے والا سکھ شک آج سبجی بیچنے کو مجبور اور ایسے ہی تمام کہانیاں قصبوں میں گلیوں میں محلوں میں تعلقاؤں میں بورڈ میں بارڈ میں دینے کی کوشش کی ہے آگے کی کہانی کیا کچھ ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے دیش میں کورونا مہماری کی دوسری لہر نے اس قدر لوگوں پر کہر برپایا کہ لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی وہیں اس بیماری نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ویہاپار چھین لیا غریب اسہائے لوگوں کا جیون یاپن کرنا بھی ایک بڑی چنوٹی بن گیا وہیں اب دوسری لہر کورونا کے سنکرمن پر دھیرے دھیرے کابو پایا جا رہا ہے اور ویہاپار اپنی پٹری پر آتا بھی نظر آ رہا ہے لیکن بچوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے سبھی سکول کالج بند ہیں اور بچوں کی آن لائن کلاسز بھی بند ہیں لیکن ایسی پرستطی میں سکول سنچالکوں کو کتنی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہم آپ کو آج کے آواز کے پروگرام میں بتائیں گے ماملہ پورا اتر پردیش کے ہاپڑ کا ہے ہاپڑ میں کورونا کال کے بعد سے ہی لگاتار سکول بندی کی مار جھیل رہے ہیں اور ایسے میں اب سکول سنچالکوں کا جیون یاپن کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے گراؤنڈ جیرو پر جا کر جب سکول کی حقیقت جانی تو اس کو سن کر آپ کی روح کاب جائے گی یہ روشن پبلکی سکول پہلی سے پاس چلاتے ہیں کورونا کے کاران سکول بند ہے دو سیکشن بے کار ہو گئے ہیں اور اسکول نہ کھولنے کی امید ہے ابھی کب تک یہ کورونا کا کہر مچ رہا ہے کب تک چلے گا کب تک کہر رہے گا اور پریبا چلانے کے کاران ہم لوگ سبجی بیش رہے ہیں اور بچوں کو پالنا ہے پریباہ کو پالنا ہے اور پریباہ پریشانی اور سمسیا کے ساتھ ہم لوگ بزار رہے ہیں تو اسکول کی کوئی سمسیاں نہیں ہوئے کھل لے گی اور کب تک کھلیں گے کب نہیں کھلیں گے اسکا کہہر دنگو نہیں بڑا کہ بتا رہے ہیں کہ کیسے لیے چلے گی تو اسکا کوئی امالیے کوئی سمادان نہیں ہے اور ہمیں وہ دکھتو کرچے پانے گی تو اس لئے ملد بول ہی سبجی لگا کر کے بیش رہیں گے اپنے پریباہ کو پال رہے ہیں ہاپڑ شہر کے بھنڈا پٹی میں روشن پبلک سکول نام سے کچھا پانچ تک کے سکول سنچالت کیا جاتا ہے اور اسکول کورونا کی پہلی لہر سے ہی بند ہے اس سکول کے سنچالک شمشاد احمد ہیں شمشاد احمد اپنے پریبار کے ساتھ سکول پریسر میں ہی رہتے ہیں شمشاد کا کہنا ہے کہ کورونا کال سے ہی سکول بند ہے اور اب پریبار کا پالن پوشن کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے شمشاد نے سکول پریسر میں اب پیٹ پالنے کے لیے سبجی بیچنا شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پریبار کو پالنے کا ایک یہی سادھن بچا ہے اور اب سبجی بیچ کر پریبار کا پالن پوشن کر رہے ہیں شمشاد پیشے سے سکول سنچالک ہے لیکن اب پریبار کو پالنے کے لیے سبجی بیچ رہے ہیں انہیں نہیں پتا تھا کہ کورونا مہماری ایسی آئے گی کہ انہیں سکول سنچالک سے سبجی بیچنے والا بنا دے گی شمشاد کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے سکول بند ہیں اور ابھی سکول کھلنے کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے تو یہ وہ کہانی تھی جو آج سنانا بہت ضروری تھا کہانی دیکھنے سننے میں سمجھنے میں عام اور سادھارڈ لگ سکتی ہے لیکن یقین کر یہ اس کہانی کے پیچھے بہت ساری بھاونائیں چھپی ہوئی ہیں اس کہانی کے پیچھے بہت سارے بھاونائیں جو چھپے ہوئے ہیں اور ایسی ہی کئی کہانیاں ہم سب کے بیچ زندہ ہیں اور آج ہم سب ہی کو ایک ایک بھارتواسی کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینی کی ضرورت ہے جن کا پورا خرجہ جن کی رات کی روٹی بھی ہمارے پورے دن کے سہیوگ پر نربھر کرتی ہے ایسے کئی لوگ جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں چھوٹے دکاندار ہیں اور بہت سے کئی چھوٹے چھوٹے ویعاپار کرتے ہیں ان سب کی کمر ٹوٹ چکی ہے اب ہم ان سب کو ایک ساتھ مدد کرنے کے لیے آگے آنا ہی ہوگا ہم سب ہی کو اب رکا نہیں جا سکتا اب ٹھیرا نہیں جا سکتا کورونا ختم ہو چکا ہے یا ختم نہیں ہوا ہے یا کب ختم ہو جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انسانیت ابھی بھی جندہ ہے اور ایسے میں ہم سب ہی کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کیونکہ ہم ایک ساماجک جیون جیتے ہیں اور ساماجک جیون میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ہی ساتھ آ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی ترقی میں ساتھ دے سکتے ہیں جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں کہ جہاں اندھیرہ ہے جہاں پر ایک کرن کی ضرورت ہے موسیقی